ہائی بیٹفل اینجلز ویلکوم بھی ڈیوائن فیملی راد ہے راد ہے جاشر کشنا آئی ہوپ آپ سب اچھے ہوں گے خوش ہوں گے اور مجھے میں ہوں گے میرا نام ہے رینو اور میں لے کیا ہی ہوں آپ لوگوں کے لیے ایک نئی سینڈ ریڈنگ تو آج کی ریڈنگ کا ٹاپک ہونے والا ہے ارجنٹ میسیجز پروم کرشنا لور کرشنا کچھ ارجنٹ لی آپ کو میسیج دینا چاہتے ہیں وہ ہم لوگ رسیف کریں گے یہاں پر جس طرح کی بھی جو بھی میسیج ہونے والے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریڈنگ کو یہاں پر کچھ ایموشن سے ریلیٹڈ ہارٹ چکرہ سے ریلیٹڈ کچھ بدلاب ہیں جو آپ کی طرف آ رہے ہیں دیفینٹلی کچھ چینجز ہیں یہاں پر ایموشنل لائف میں ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایموشنل لائف میں کچھ چینجز آ رہے ہیں کچھ ہیلنگ چل رہی ہے یا پھر کچھ آپ خود کر رہے ہو دیفینٹلی یہاں پر چینجز ہیں یہاں پر کسی کے لیے میسیج ہے کی ترسٹ کیجئے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہے تو رائٹ ناؤ اگر کچھ بھی ایسا آپ کا ہارٹ چکرہ بلوکٹ ہے یا تھوڑا سا آپ بلوکٹ فیل کر رہے ہو ایموشن سے جوائی فل انرجی کو نہیں فیل کر پا رہے ہو تو آئی تھنگ اسی کے لیے آپ کو یہ میسیج دیا جا رہا ہے کہ ترسٹ تو اگر ریسنٹلی کچھ ایسا ہوا ہے جس وجہ سے آپ یہ کہیں نہ کہیں تھوڑا سا روٹھے ہوئے مجھے سونا روٹھے ہوئے یا تھوڑا سا اداس لگ رہے ہو تو اس طرح کی اگر انرجی ہے سٹریس والی انرجی اداس والی انرجی تو یہاں پر ترسٹ کیجئے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر کسی کی میریج کو لے کر بھی ہے ٹھیک ہے میریج کو لے کر رہے ہیں ہاں پر تھوڑی سی جنتہ ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی اس کے لیے بھی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تو اس کے لیے بھی یہاں پر میسیج ہے ڈسٹرپڈ انرجی ہے اسی وجہ سے یہاں پر شاید ارجنٹ میسیجز ہیں تو یہاں پر دونوں ہی چیزوں کے لیے آپ کی ایموشنل لائف سے آپ کی میریج سے چڑییا کچھ ایسا ہوا ہے جس وجہ سے آپ اس سٹریس کو فیل کر پا رہے ہو جائے فل انرجی کو نہیں کنیکٹ کر پا رہے ہو الائنمنٹ میں نہیں ہو اپنی ایموشنز کے دیوائن کے ساتھ وہ تھوڑا سا اسی وجہ سے یہاں پر آپ کو ٹرسٹ کرنے کے لیے بولا جا رہا ہے وشواص کیجئے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا آپ پیوڑ سول ہو تو یہاں پر یہ میسج ہے آپ پیوڑ سول ہو اوڑ سول ہو ٹھیک ہے اور آپ کی سول اپنے اپنے نیویگیٹ کر لے گی یعنی کسی بھی سمسیہ کا حل جو ہے آپ کے پاس سلیوشن آلڑی اویلیبل ہے کسی طرح کی نیو بیگننگ بھی لگ رہی ہے مجھے نیو بیگننگ بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے آپ کو صرف اپنی سول کی آواز کو اپنی آتما کی آواز کو آپ کو اپنی مٹیشن کی آواز کو سننے کی یہاں پر ضرورت ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کے لئے کوئی سلیوشن آلڑیبل ہے یا آنے والا ہے جو آپ کو ہیلپ کرے گا یہاں سے نکالنے کے لئے ٹھیک ہے جس بھی کرنٹ سچویشن میں آپ ابھی ہو تو یہ میسیج ہے یہاں پر آپ کی نئی جرنی کی کچھ شروعات ہو رہے ہیں یہاں پر اگین میں یہاں پر بتا دوں گی جنرل کلیکٹیو ریڈنگ ہے ٹھیک ہے یہ سب کے لئے ہزاروں لوگ دیکھتے ہیں تو ان کے لئے یہ سب کے لئے ایسے ہی نہیں ہو سکتا کہ ہنڈر پرسن ہی آپ کے ساتھ ریزونیٹ کرے جو میسیجز ریزونیٹ کرتے ہیں ان کو رکھ لیجیے باقی کو چھوڑ دیجیے تو یہاں پر آپ کسی نئی جرنی پر قدم رکھنے والے ہو اور وہاں پر آپ کو بڑے بڑے رام سے سوش سمجھ کے پلان کر کے آگے بڑھنا ہے آپ کو یہ نئی جرنی آپ کے لئے کچھ بھی ہو سکتی ہے کچھ نیا کریئر سے ریلیٹڈ آپ سٹارٹ کر رہے ہو سپرچوالیٹی سے ریلیٹڈ سٹارٹ کر رہے ہو کچھ نیا سیکھنا سٹارٹ کر سکتے ہو کچھ نیا ایکشن لے سکتے ہو یہ کسی بھی طرح کی چینج جو آپ سوچ رہے ہو یا ایک نیا چیپٹر زندگی میں سٹارٹ کر رہے ہو تو اس کے بارے میں ہے یہ بڑا مائنفل ہو کر بڑا سوش سمجھ کے پلان کر کے جیسے فونک فونک کے کسی کو قدم رکھنے کے لئے یہاں پر بولا جا رہا ہے آگے تو وہ آپ کو یہاں پر کرنے کے لئے بولا جا رہا ہے میسج ہے یہاں پر آپ کے لئے یہاں پر کانہا کے ساتھ جڑے رہنا تو یہاں پر یہ بھی میسج ہے جڑے رہنا ٹھیک ہے پوزیٹیو رہیے جڑے رہیے ٹرسٹ کیجئے ٹھیک ہے تھوڑی چی گائیڈنس ہے یہاں پر اور دیکھ لیتے ہیں اور کیا میسجز ہے آپ کے لئے یہاں پر کانہ کا میسج ہے کہ آپ میں بہت پٹینچل ہے ٹھیک ہے اپنی اس یونیکنس کو پہچانیے اور اس کے لئے ایکشن لینے کی ضرورت ہے آپ کو تو اپنی آپ کو پہچاننے کی کسی کو ضرورت ہے اپنی سیلف ورث کو سمجھنے کی ضرورت ہے آپ میں کیا ایسا ہے جو بہت سپیشل ہے ٹھیک ہے وہ آپ کی مجھ سے مجھ سے ہوگا یا میں نہیں کر پاؤں گی یا کر پاؤں گا تو اس طرح کے ورڈز خود کے لئے یوز نہیں کرنے ہیں آپ کر سکتے ہو یہاں پر یہاں پر کسی طرح کا ڈسیزن آپ کی طرف آ رہا ہے جو آپ کو لینا ہی ہوگا یہ کہیں نہ کہیں آپ خود کی بھلائی کے لئے آپ کی سپیشل گروت یا آپ کی فیملی کے لئے بہت ضروری ہو سکتا ہے جیسے آپ نے دوسری سیٹی میں موف کرنا ہے ٹھیک ہے تو وہاں پر ہو سکتا ہے کہ ایڈیا بہت اچھا ہے یا آپ کام جاب اپرچونٹی اچھی مل رہی ہے تو یہاں پر خود کو بھی لے کر اور آپ کے فیملی کو بھی لے کر کوئی ڈسیزن ہے جو آپ کو لینا ہی ہے یہ ضروری میسج ہے آپ کے لئے یہاں پر ہو سکتا ہے اس ڈسیزن کے لئے یا ویسے ہی کسی بات کے لئے آپ کے ایکشن کے لئے ہو سکتے ہیں آپ کے ویرد کھڑے ہو سکتے ہیں لیکن آپ کو کام رہ کے اس سیچویشن کو ہینڈل کرنا ہے یہ ضروری سندیش ہے کام رہ کر آپ پیار سے کام لی پیشنس لی ہمبل رہ کے آپ کو اس سیچویشن کے ساتھ ڈیل کرنا ہے کیونکہ اگر آپ بھی گصہ ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو پھر وہ سیلیوشن نہیں نکل پائے گا وہ پرابلم وہی کھڑی رہ جائے گی اور بس ایک دوسرے میں لڑائی آرگیومنٹ اس میں ہی سمیہ برباد ہو جائے گا تو وہ کوئی سیلیوشن نہیں نکلے گا تو یہ پر اگر آپ چاہتے ہو کوئی سیلیوشن ملے تو اس کے لئے آپ رام سے کام لی ہمبل میں آپ کرنا ہے یہاں پر کسی نے کچھ پاسٹ میں کہا ہے یا اب ہو سکتا کہ پریزن مومنٹ میں کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ کوئی پرسن آپ کو کچھ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے آپ کو اس کی بات کو برا نہیں مان ہے ٹھیک ہے نا تو ریا کٹ نہیں کرنا ہے اگین بات کو برا نہیں مان ہے کوئی کہہ رہا ہے آپ کو نہیں پتا اس کے بہت ساری پلینٹری چینجز آ رہی ہیں ٹھیک ہے تو دیفینٹلی آپ کی لائف میں بہت سارے بدلاو لے کے آئے گی جو بھی سمیں آ رہا ہے اس لیے بس آپ کو بہت زیادہ اس چیز کے لیے ڈیسپریٹ نہیں ہونا میری کا بھی اچھا پوری ہوگی میری مینیفیسٹیشن کا پوری ہوگی ٹھیک ہے تھوڑا سمیں لگ سکتا ہے لیکن وہ ہوگا ضرور اور وہ سون ہوگا یہاں پر تو اس چیز کے بھی یہاں پر گرنٹی دی جارہی کہ وہ ہوگا ضرور ٹھیک ہے بہائنڈ دا سین جو ہے ڈیوائن اس کے لیے کام کر رہے ہیں وہ ہوگا ضرور اس لیے انتظار کیجئے یہاں پر آپ کسی کا انتظار کر رہے ہو یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی پرسن ہو سکتا ہے کسی کا انتظار ہے آپ کو کوئی فیملی میمبر ہو سکتا ہے پارٹنر بچے کوئی بھی ہو سکتا ہے یہاں پر ٹھیک ہے تو آپ کے ساتھ کنیکٹ ضرور ہوں گے آپ بس اس چیز کو اپنی اس وش کو سرنڈر کر دیجئے ٹھیک ہے کافی انٹینس انرجی میں فیل کر رہی ہوں یہاں پر آئی ڈونو کس وجہ سے آپ شاید اس لیے آپ پر ارجنٹ میسجز جو پہلے ہی اٹھایا میں نے کافی سٹریس فول انرجی ہے یہاں پر کافی تینشن میں ہوں آپ شاید کچھ چیزوں کو لے کر جو بھی آپ کی اچھا ہے جو بھی آپ چاہتے ہو مینی فیسٹ ہونا وہ آپ کرشنا کو بولیے ٹھیک ہے نا کرشنا کو بولیے جائے کرشنا کے مندر جا رہے ہیں یا اپنے ہی گھر میں ٹیمپل میں ان کو بول سکتے ہو آپ سامنے بیٹھ کے ان کو کلیرلی بولیے ٹھیک ہے کلیرلی بتائیے کہ کیا آپ چاہتے ہو لائف میں ٹھیک ہے کون سے آپ کے سپنے ہیں کون سے آپ کے مینی فیسٹیشن ہے جو آپ پورا ہونا چاہتے ہو پوری کرنے ہی چاہتے ہو تو آپ بول سکتے ہو بیٹھ کر بول سکتے ہو تو وہ جس سے آپ کو سرنڈر کرنے میں بھی آسانی ہوگی اور ایک طرح سے ڈیوائن اس چیز کی رسپونسیبیلٹی لیں گے کہ کہاں آپ نے ان کو اپنا بنا کر ان سے دل کی بات رکھی ہے تو یہ کرشنا کو خود کو بہت اچھا لگے گا اس چیز کا کہ آپ ان کو اپنا مان کر ان سے اپنے دل کی بات کر رہے ہیں دیکھ لیتے ہیں اور کیا ارجنٹ میسیجز ہیں کسی کام کو آپ یہاں پر بہت زیادہ ٹال رہے ہو پروکیسٹینیٹ کر رہے ہو یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے کچھ ہو سکتے ہیں یا ایک کام ہے یا کچھ کام ہے یہاں پر کہیں نہ کہیں آپ کو ان کے لیے ایکشن لینے کے لیے بولا جا رہا ہے دھیرے دھیرے ان کو کمپیٹ کر لیجیے لسٹ بنا لیجیے لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ ارجنٹ کام ہو اس لیے اس ریڈنگ میں ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کا کسی چیزوں کو یہاں پر میسیج ہے کہ مندر کو کلین کرنا ضروری ہے یہاں پر کسی کے لیے ٹھیک ہے کسی کے لیے یہاں پر میسیج ہو سکتا ہے کہ مندر کو کلین کیجئے ساس اتھرا رکھئے یہاں پر بولا جا رہا ہے کہ آپ کے کافی سارے پاسٹ کے ایکسپیرینسز کو کٹ کیا جا رہا ہے آپ کی لائف میں سے اس لیے ان کے اوپر زیادہ فوکس مہت کیجئے پریزن مومنٹ میں رہیے اور فیوچر کے بارے میں سوچئے کہ پریزن میں ایسے کون سے کام کریں جو آپ کو فیوچر میں فل دیں ان کا فل ملیں آپ کو فلوری شور دیکھنا چاہتے ہو آپ خود کو اس طرح سے دیکھنا چاہتے ہو فیوچر میں اس کے لیے آج ہی آپ کو سوچنا ہوگا اس کے لیے آج ہی آپ کو ایکشن لینا ہوگا پریزن مومنٹ میں ٹھیک ہے تو پاسٹ والی کافی انرجیز آپ دیکھو دیکھوگے یا فیل کر پاؤں گے کہ اب آپ کو ہیوی نیس وہ نہیں ہے بیگیجز نہیں ہیں آپ کے ساتھ اور اور کہیں نہ کہیں ڈیوائن کی طرف سے بھی آپ کی کوٹس کو کٹ کیا جا رہا ہے پاسٹ سے تاکہ آپ آگے بڑھ سکو ٹھیک ہے سٹک نہ رہو تو یہ ڈیوائن کی طرف سے آلڈی کیا جا رہا ہے لیکن اب جو فیوچر کے لیے آپ کو ایکشن لینے کی ضرورت ہے تو وہ آپ خود کو کسی کے لیے آپ بہت خوبصورت راستہ بہت خوبصورت جرنی ہے آگے ٹھیک ہے کہیں نہ کہیں آپ شاید منفیسٹ کر رہے ہو یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ نئے جو کو لے جو لے کر کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اس طرح سے دیرے دیرے منفیسٹ ہو رہا ہے تو یہ کنفرمیشن ہے یہاں پر اس میسیج کی کی ویجولائز کیجئے جو بھی آپ پوزیٹیو انرجی پہلے میریٹیٹ کیجئے یا منطرہ کا جب کیجئے اور اس کے بعد ویجولائز کیجئے کیونکہ وہ آپ کے لیے بہت اچھے سے مینیفیسٹ ہو رہا ہے کسی طرح کی یہاں پہ آپ کو کسی طرح کی knowledge کسی طرح کی information کسی طرح clarity بھی آپ کی طرف آ رہی ہے تو دھیان دیجئے کونسی information ہے کونسی clarity ہے اور مجھے یہاں پہ میسیج مل رہا ہے کہ یہ ضروری messages آپ کے لیے ہو سکتے ہیں ضروری information ہو ہوسکتی ہے یہ ضروری clarity ہو سکتی ہے جو آپ کی طرف آ رہی ہے آپ کو دھیان دینی کی ضرورت ہے کچھ لوگ ہیں آپ کے راؤنٹ کچھ نیگٹیو انرجیز ہیں وہ کہیں نہ کہیں آپ کو ایریٹیٹ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں کچھ نہ کچھ آپ کو ایسا بول سکتے پہلے بھی میسج آیا ہے کہ آپ کو آرام سے کام لی اس situation کو ہینڈل کرنا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ گصے میں ایسا کہ دو جو آپ پشتا ہو بات میں تو اس چیز کا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے آرام سے کام لی نہیں تو walk away کر دیجئے اگر آپ کو کچھ نہیں بول ہے یا گصہ آگیا ہے تو کٹ کر کے آپ نیگل جائیے وہاں سے leave کر دیجئے اس پلیس کو ٹھیک ہے جب آپ کام ہو جب پیس میں ہو تب آپ جو آپ بات کرنا چاہتے ہو کمپنیکیٹ کرنا چاہتے اپنی بات رکھنا چاہتے ہو سامنے تب آپ رکھ سکتے ہو ٹھیک ہے تاکہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہو یا آپ کیا کہنے جا رہے ہو یہاں پر آپ کی باتوں کو کوئی دھیان سے سننے والا ہے یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے آپ کا family member یا کوئی بھی جس کو آپ کچھ بتانے جارہے ہو یا کچھ بتا رہے ہو اپنے کچھ experiences ہو سکتے ہیں جس کو آپ بتانے جارہے بتانے والے ہو تو وہ person بڑے آرام سے آپ کی بات کو listen کرنے رہلا ہے مجھے لگتا ہے یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ اگر وہ پاسٹ میں کوئی person آپ کو بات کو دھیان رسپیکٹ کرتا ہے اور آپ بات کو دھیان سے سننے والا ہے تو جو بھی آپ بات کرنے والے ہو وہ آپ کر سکتے ہو لیکن ہر ایک پہ ایسا نہیں ہے یا کسی بھی stranger کو یا کسی بھی person کو بینہ سوچے سمجھے یا trust کر رہے ہو یا کچھ بھی بتا رہے ہو ٹھیک ہے تو ایسا نہیں ہے جن کے لیے یہ ہے میسج ہے ان کو یہ چیز سمجھ میں آ جائے گی بیسے کچھ لوگ آپ کی لائف میں جبردستی آنا چاہیں گے یہ لوگ ہو سکتے ہیں جن سے آپ سپریشن میں ہو یا لوگ آپ نہیں ڈسکنیکٹ کر دیا ہے ان لوگ کو جبردستی کہیں نہ کہیں آپ کی لائف سے دوبارہ سے کنیکٹ ہو چاہیں گے دوبارہ سے آپ کے ساتھ ریلیشن شپ میں آنا چاہیں گے تو یہاں پر آپ کو کسی کو نو بولنی کی ضرورت ہے اگن collective reading ہے سب messages آپ کے ساتھ جو آپ پتا ہوں گے اس کی confirmation ہے اس کی urgency کو بتایا گیا ہے یہ urgent ہے یہ سب کرنا یا کچھ ایسی چیزیں نہیں کرنی یا نو بولنا لوگوں کو یہ ضروری ہے اس سمئے میں ضروری ہے آپ آگے بڑھنے کے لیے موو آن کرنے کے لیے دوبارہ سے تاکہ آپ کچھ patterns کو repeat نہ کریں اس کے لیے یہ messages ہیں یہ کوئی کرشنا کو بہت gratitude pay کر رہا ہے تو اس کے لیے بھی کرشنا بڑھے خوش ہو رہے ہیں کوئی یہاں gratitude pay ہو سکتا کہ آپ ویسے ہی gratitude pay کر تے ہیں یا آپ کوئی کام ہوا ہے جو شاید اپنے منت مانگی تھی کچھ اس طرح کی بھی energy ہے یہاں پر میں ایک خل ہستہ ہوا کرشنا جی کا چہرہ دیکھ پا رہی ہوں اور یہ message بھی receive کر پا رہی ہوں یہاں پر یہاں پر کسی کو peacock feather more punk آپ کو مل سکتا ہے یا پھر کوئی آپ کو لا کے دے رہا ہے کسی بچے کو آپ ملے یا brother sister کو کسی family member کو وہ آپ کو لا کے دے دے تو کچھ کی یہاں پر پی کو feather س ریلیٹڑی یہاں پر کچھ ہے کوئی message ہے یہاں ہے اس سمیے میں بلو کلر سے جھوڑنا آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا جو آپ کے throat چکرہ کو بھی ہیل کرے گا آپ کے communication skill میں بھی improvement لے کے آئے گا یا آپ جب کچھ اس طرح کی interview میں جاتے ہوں جہاں پھر آپ کو لگے گی آپ کو بہت کلر آپ کو help کرے گا کچھ آپ کو ایسی بات پر لگنے مالی ہیں جو آپ کو بہت حیران کر دیں گی کچھ اس طرح کی clarity آپ کے سامنے آئے گی ہو سکتا ہی آپ کے بارے میں ہو میں نے ایک ریڈنگ کی ہے سرپرائز ان اپرچونٹیز اس میں کافی سارے سرپرائز بات کی ہم لگ نے اپرچونٹیز کی تو آپ میرے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہو اگر آپ چاہے تو کس نے یہاں پر کچھنا کو بندنس کے لیے بولا ہے ٹھیک دیکھیں یہاں پر ایک میسج آرہا ہے بچانک سے ان ایکس پیکٹ لی کی اگر ویسے تو میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ آپ دل کھول کے کشنا سے اپنی problems کو بات کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو ان کو اچھا لگے گا کہ آپ کو اپنا بنا سمجھتے ہو اس لیے آپ جیسے آپ کسی بھی اپنے گھر والے کو بات کرتے ہو اپنے دل کی بات رکھتے ہو اپنے چیلنجز بھی اپنی خوشیاں بھی ہر ایک کشنا کے ساتھ بھی کیجئے تو اگر آپ کو لگتا ہے کئی لوگ کہتے بھی ہیں کہ اگر میں بول گئی کچھ اپنی 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 کمنٹ ہوتے ہیں جو بولتے کہ ایسا نہیں ہو رہا ہے کچھ اپنی 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 میسج ہے آپ کشنا کو بتائیے کس بھی چیلنج سے گزر رہے ہیں وہ کشنا کو بتائیے یہاں پر کچھ ویورز نے بات کی ہے کشنا کو اپنی جاب کے بارے میں کچھ اپرچونٹیز آپ کی طرف فانانشل اپرچونٹیز آپ کی طرف دیفنیل آرہی ہیں تو ان کے لیے میسج ہے اور باقیوں کے لیے میسج ہے کہ آپ بھی وہ کیجئے جو میں نے بول آپ کو مندر جائیے مندر میں بیٹھ بات کیجئے کشنا کے ساتھ اپنے من کی بات کو رکھ ہے وہ ضرور سنتے ہیں اور سنتے ہیں اس لیے وہ مجھے میسج بھی دے رہے ہیں یہاں پر میڈیم میسج بھی پک کر پا رہی ہیں تو دیکھ لیتے ہیں اور میسج بھی رہے ہیں یہاں پر میسج مل رہے ہے جو آپ اپنی ہیلتھ کا دھیان نہیں رکھ رہے ہو ہیلتھ اگنور ہو رہی ہے آپ کچھ سیلف لب مس ہے یا بہت سارے کاموں کو نپٹانے کی کوشش کر رہے ہو اس وجہ سے یا فیزیکل منٹل ایموشنلی ہر ایک طرح کی اس کا اچھی طرح سے دھیان نہیں رکھ پا رہے ہو سکتا کہ آپ بہت زیادہ کام کر رہے ہو رہے ہو ریس نہیں لے رہے اور بریک نہیں لے رہے ہو اور مینٹل ایموشنل بھی آپ پوٹیکشن ڈالنا میریٹیٹ کرنا رائیٹ کام کام ڈاؤن ہونا پیس میں گزار این سب چیزوں کی شاید آپ کو دھیان رکھنے کی ضرورت ہے یا ڈیلی جو ہے 10-15 منٹ یا 20 منٹ نکال 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 جس سے آپ اچھے سے اپنے آپ کو ہیل بھی کر پائیں اور کام ڈاؤن بھی کر پائیں اپنے کام کو یہاں پر ایک اور میسج آ رہا ہے آپ بہت زیادہ چیزوں کو لے کر بڈن فیل کر رہے ہو خود کی life سے related ہو سکتی یا کس اوروں کی personal life سے بھی related ہے جیسے family members ہوتے ہیں بچے partner کوئی بھی ہو سکتا ہے parents ہوتے ہیں ان کی life میں کر آپ کافی زیادہ tension میں ہو تو release کیجئے جو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے آپ کے control میں نہیں ہے اس چیز کو release کرنا ضروری ہے یہاں پر ٹھیک ہے تو اس چیز کو release کیجئے زیادہ tension مت لیجئے اپنی اوپر فوکس کیجئے ٹھیک ہے اپنی prayers meditation اس کے اوپر فوکس کیجئے دوسروں کو blessings بھیجئے اور gratitude list آپ اپنی زندگی میں خود کے لیے اور اور وں کسی کے بھلے کے لیے ہوتی ہے ہم لوگوں کئی بار ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ ہو گیا ارے اشور نے کیوں کر دیا ہے کسی کے ساتھ تو کئی بار کیا ہوتا ہے ہم لوگ دیکھ نہیں پاتے ہیں اس کے behind reason کیا ہے اس کے پیچھے کا کیا reason ہے کیا کیا کیوں ہوا ٹھیک تو وہ اس پرسن کے کچھ لیسن ہو سکتے ہیں کچھ کرما ہو سکتے ہیں یا پھر کچھ different کچھ بدلاو کے لیے ایسا ہونا ضرور یہ تھا ٹھیک اور دیکھ لیتے ہیں اور کے urgent messages ہے کوئی یہاں پر overwhelm ہو رہا ہے مندر میں بیٹھ کے soul لیول پر کنیکٹ کر رہا ہے کریشنا کے ساتھ اور کافی دیر سے شاید کسی نے کنیکٹ نہیں کیا اس طرح سے شاید کسی کو سمی مل رہا ہے زیادہ پریئر میریٹیٹ کرنے کا منترہ کجب کرنے کا تو یہاں پر ایک بڑی پیاری سی healing energy بھی میں فیل کر رہی ہوں آنکھوں میں آنسو آرہ ہیں کسی کے وہ ایک بہت دیپ soul connection جو ہے krishna کے ساتھ feel کر رہا ہے تو اس feeling کے لیے سارے کوئی بھی feel کر سکتا ہے اگر آپ کے پاس سمیہ ہو تو آپ بیٹھیں جس سے آپ کی cleansing ہو جائے healing ہو جائے تو یہاں پر ایسا connection کوئی بھی feel کر سکتا ہے اور بیٹھ جائیے تھوڑا سمیہ لیجیے پریئر میں کھو جائیے جس سے آپ کسی بھی طرح کی pain کو release کر سکیں ٹھیک ہے تو یہاں پر definitely کوئی overwhelm ہو رہا ہے soul connection krishna کے ساتھ feel کر رہا ہے اور کوئی بھی کر سکتا ہے اسے آپ کی cleansing اور healing کسی کی یہاں پر ہو رہی ہے یہاں پر آپ کی مس کوئی کام کچھ اس طرح کے کام ہو سکتے ہیں جو میں نے شاید بولا تھا آج کے messages میں کچھ ایسی آپ وہ کر رہے ہو پوسٹ پون کر رہے ہو پروکیسٹینیٹ کر رہے ہو لے نہیں رہے ہو ایکشن کو ضروری ہے تو یہاں پر اس مسکولین energy کا آپ کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے اور یہ بھی کئیوں کے لئے urgent message ہو سکتا ہے کوئی یہاں پر کرشن لئے دیکھ رہا ہے یہاں پر آپ برندہ بن جانے کی سوچ رہے ہو یا یہاں پر کچھ ویڈیوز دیکھ رہے ہو یا جو کرشن کے نام کے سیریل بنے ہو ہیں رائٹ شو پر وہ دیکھ رہے ہو تو کرشن لیلائیں کوئی enjoy کر رہے ہیں جیسے بچپن میں لیلا گیا کرتے تھے تو یہاں پر یہ message جیسے مجھے دیکھ پتہ پتہ نہیں کس کے لیے message ہے کہ خود کے سنسکاروں کو مت بھولیے ٹھیک ہے جب ہم لوگ خود کے سنسکاروں سے بھی الگ ہوتے ہیں یہ شاید سمجھانا مجھے مشکل ہوگا شاید آپ لوگ میں سے کچھ لوگ سمجھ بھی جائیں تو تھوڑا difficult ہو جاتا ہے ہم لوگوں کی ہی لائف تھوڑی سی difficult ہو جاتی ہے جب ہم سنسکاروں سے الگ ہوتے ہیں میں اس کا example دوں یہ نہیں سمجھ میں آرہا ہے تو اگر آپ کو پتہ لگی تو آپ جب کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہو تو اگر کچھ آپ ٹینشن یا سٹریس فیل کر رہے ہو آپ کو چیک کرنی کی ضرورت ہے کون سنسکار جو آپ ڈسکنیکٹ ہو چکے ہو یا جون کے لیے آپ فل فل نہیں کر رہے ہو ایکشن نہیں لے رہے ہو تو وہ کہ نہ کہ آپ کو اس طرح سے پین یا سٹریس دے رہے ہیں کچھ اس طرح کا میسج ہے یہ سمجھ سمجھ ہو گا یہ تھوڑا سا میسج یہاں پر دیپ میسج ہے یہاں پر اس طرح کا کوئی میسج ہے جیسے ہی آپ کوئی آپ کے پیرنٹس کچھ آپ کرنے کے لئے بول رہے ہیں یا آپ کو کچھ سمجھ آیا جا رہا ہے اور آپ آوائیڈ کر کے کچھ اور کام کر رہے ہو تو یہاں پر کہیں نہ کہیں آپ وہ ایریٹیشن فیل کر رہے ہو ایک چل میں کچھ آپ کے ہیلتھ ایشوز نہیں ہے لیکن اس لیے کیونکہ آپ اپنے پیرنٹس کی بات کو سن نہیں رہے ہو مان نہیں رہے ہو ان کے ساتھ بات نہیں کر رہے ہو انٹریکٹ نہیں ہو رہے ہو کممی نہیں کر رہے ہو تو یہ طریقہ ہے یونیورس کا کی اپنے سنسکاروں کو مت چھوڑیے ٹھیک ہے تو میں یہ اگزامپل دے رہی ہوں باقی یہ ایرون یہ کس طرح سے آپ کے لیے ریزونیٹ کرے گا تو آپ اپنا اگزامپل یا اپنی میسیج کو بھی کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے شیئر کر سکتے ہیں کچھ نیگٹیب انرجیز ہیں آپ کے اراؤنڈ تو بھول کے مت بھول ملنا کہ آپ کون ہو آپ ایمپیت ہو آپ چوزن ہو آپ ڈیفرنٹ ہو ٹھیک ہے آپ یونیک ہو تو آپ کو نہیں اسی ریس میں دوڑ جانا ٹھیک ہے تو یہاں پر suppose آپ کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی نیگٹیب بات کر رہا ہے تو آپ کو نہیں بیچ میں پارٹی سپیٹ کر کے جھگڑا کرنے لگ جانا آپ کو پروف کرنے لگ جانا یہاں پر کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں آپ انہی کی زون میں جا رہے ہو انہی انہی جان جان رہے ہو تو اس چیز کا ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کوئی اگر اپنی انٹویشن کا کیا ہے وہ چاہتا کیا ہے چاہتی کیا ہے تو اسی ہی ساپ سے آپ کو کر نہ اگر اس میں پارٹیسپیٹ نہ کیجئے اپنی انرڈی کو لو مت کیجئے خود وہ ہی پرسن جیسے نیا بن جائیے میرے کہنا یہ مطلب ہے آپ اپنی انرڈی سا کنیکٹ رہیے شانت رہیے یہ میسج دو تین بار آ چکا ہے شاید کسی کے لئے ایمپورٹن میسج ہو سکتا ہے یہاں پر یہاں پر نیچر سے جوڑنا بہت زیادہ ضروری ہے جو نیچر کی ہی لنگ ہے وہ فری ہے سب کے لئے ٹھیک ہے اور جب بھی نیچر میں جائیں تو رکھ جائیں وہاں پر صرف نیچر کو انجوائی کیجئے واک کرنے جا رہے ہو صرف واک میں شانتی اور ہیلنگ کو انجوائی کیجئے ایسا نہیں ہے کہ آپ گانے سن رہے ہو واک کرنے گئے ہو تو پھر بھی گانے سن رہے ہو کچھ بھی کر رہے ہو میڈیا سے کنیکٹیڈ ہو یا کچھ بھی ایسا اگین یہ اگزامپل ہے تو یہاں پر پھر آپ ایکچل میں پوری طرح سے healing اور grounding energy کے ساتھ نہیں جوڑ پاتے ہیں تو nature میں گئے ہیں جو free ہے اس کو جب آپ ٹہل نے جا رہے ہو walk کرنے یا بیٹھ نے جا رہے ہو پوری طرح سے اند لیجیے پرکر سب کے لیے free ہے enjoy کیجئے اس moment کو present moment میں رہنا emprence والی energy کو enjoy کرنا grounding energy کو enjoy کرنا اس میں آپ کو پوری طرح سے خو جانے کی ضرورت ہے اس سے ریلاکس ہونے کی ضرورت ہے اس سے آپ ہی کو mentally emotionally physically healing بھی جو free ہے بلکل اپنی ہارٹ چکرے کی energy سے جوڑیے ٹھیک ہے feel کیجئے اپنی emotions کے ساتھ جوڑنا کسی کا بہت زیادہ ضروری ہے چیک کیجئے مجھے لگتا ہی یہاں پر کچھ ایسے wise لوگ ہیں یا imparts ہیں اور energy جو energy کو وہ کر پاتے ہیں خود کی چیک کر پاتے ہیں اپنی energy میں اپنے آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو کہیں نہ کہیں اگر آپ emotion سے جوڑتے ہو نا تو آپ بڑے اچھے جوڑتے ہو پڑے اچھے سے آپ discover کر پاتے ہو کہ آپ کی پھائی چل رہا ہے اور آپ یہ messages بھی ریسیب ہوتے ہیں یونیورس کی طرف سے جو بھی چل رہا ہے پھائی چھویشن چھوڑ دیں ٹھیک ہے کسی stress کو چھوڑ دیں ابھی اس کے بعد سوچے نہیں جو بھی ٹھیک ہے نا یہ میں تھوڑے example دے رہی ہوں آپ کو شاید آپ کر پاتے ہوں اگر آپ بیٹھو گئے آرام سے دو منٹر دیجئے جب آپ جدھا exhaust ہو جائیں پتہ نہ لگے confused ہو جائیں بہت جائیں محسوس کر پائیں چیزوں کو سمجھ پائیں اچھے سے نیکی سے کے لیے guidance ہے یہاں پر یا سب کے لیے ہے اور final guidance دیکھ یہاں پر بہت سویٹ سا بہت بہت گہرا message ہے آپ کے لیے یہاں پر اپنی soul کو اپنی آتما کو پرماتما کے ساتھ جوڑیے ٹھیک ہے اس سے بڑا کوئی پرماتما سب سے بڑی پرماتما ٹھیک ہے اچ آتما ٹھیک ہے جب آپ اس پرماتما کو سب کچھ سونپ دیں گے آپ کی آتما جب surrender کرتی ہے اس کے ساتھ connect ہوتی ہے ٹھیک ہے تب آپ یہ 3D اور یہ low vibration کی energies ہیں اس سے کہیں نہ کہیں آپ بہت اچ اٹھ جاتے ہو اوپر اٹھ جاتے ہو آپ کو چھوٹی موٹی چیلنجز ہیں جو آتے رہتے ہیں زندگی میں وہ آپ کو اتنا تنگ نہیں کریں گے تو کہیں نہ کہیں بہت کچھ اپنا سانپ دیجئے اس پرماتما کو وہ سب سے اچ آتما ہے نشور ہے نشور ہے اپنی خود کی آتما کو ان کو سانپ دیجئے connect کی جئے اور ہماری آتما بھی نشور ہے تو آپ ان سب یہ سٹریس یہ تینشن یہ درد کہیں نہ کہیں آپ اور ساتھ میں کہیں نہ کہیں فائنل جرنی پہ مکتی کی طرف بھی جانا یہ ہی آپ کو help کرے گی جب آپ اپنی آتما کو جوڑیں گے اپنی پرماتما کے ساتھ تو یہ تھی آپ لوگوں کی ریڈنگ اب ہم لوگ نکال لیتے ہیں دو تین کرشنا کارڈ ہم لوگ ہمیشہ ہی جب لار کرشنا کی ریڈنگ کرتے ہیں تو ہمیشہ ہی میں اس ڈیک کو یوز کرتی ہوں تو آج میں پہلے نہیں لے کے آئی اٹھا کے لیکن بعد میں مجھے میسج ملا مجھے میسج دیکھ لیتے ہیں کیا میسج ہی یہاں پر آرے واو یہ مجھے دکھ رہا تھا اس طرح سے آپ کو میسج بھی دیا ہے تو آپ کرشنا لیلائن دیکھ رہے ہوں یہاں پر کوئی مووی ہو سکتی ہے کوئی شو ہو سکتا ہے ٹی وی پر دیکھ رہے ہو آپ دیکھ سکتے بہت 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 دیکھ لیتے ہیں کیا میسج ہیں ان بہت بہت یہاں پر جیسے کشنا بول رہے ہیں مجھے سرنڈر کر دو چھوڑ دو مجھ پر چھوڑ دو اپنی ساری چنت آئیں مجھے دے دو یہاں پر کسی کا flute music یا کسی بھی music کے ساتھ جڑنا آپ کے لئے بہت جیلنگ ہوگا بہت powerful healing ہوتی ہے جب آپ کسی بھی ترہا کے music جو آپ پسند ہو اس music کے ساتھ آپ connect ہوتے ہو تو بہت جیلنگ ہوتا ہے اور nature کی جو میں نے آپ guidance میں بھی message دیا ہے nature کے ساتھ جو نا نیہار نا باتے کرنی sun کی انرجی میں بیٹھ نا connect کرنا بہت جیلنگ کے لئے یہاں پر health کے لئے آپ لوگوں کی wealth کے لئے یہ abundant انرجی ہوتی ہے nature کی جو ہم لوگوں کو ملی ہے اس کے ساتھ جو نے کی ضرورت ہے جو آپ کو manifestation میں grounding میں healing میں بہت زیادہ health کرتی ہے یہاں پر آپ کسی طرح کی fun اور joyful energy کے ساتھ جوڑنے والے ہو یہ آپ کے بچوں کی بھی energy ہو سکتی ہے کیونکہ یہاں پر کشنے دکھائے گئے ہیں بال روپ میں تو بچوں کے ساتھ ہمیشہ connect کرنا انٹریکٹ کرنا ان کے ساتھ اس fun energy آپ کو بھولا دیتا ہے سب کچھ آپ اس سمیے میں پریزن مومنٹ میں آ جاتے ہو اور اپنی ساری چنتاؤں کو بھول جاتے ہو کچھ اس طرح کی interaction کرنا اپنے بچوں کے ساتھ جڑنا سمی بتانا ان کے ساتھ کچھ ایکٹیویٹیز دکھائے گئے ہیں جس طرح سے بھی ابنس آپ کی طرف آ رہی ہے کچھ کرموں کے فل جو ہے آپ ملنے والے ہیں وہ آپ کی طرف آ رہے ہیں یہ تھی آپ لوگوں کے لیے ریڈنگ تینک 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 سو مچ پور واشنگ پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور ایسی امیزنگ ویڈیوز کے لیے ساتھ میں اگر آپ پرسنل سینڈ ریڈنگ چاہتے ہیں تو آپ میرے ساتھ سیشن بک کر سکتے ہو میری ٹیم کو کانٹیکٹ کر سکتے ہو یہ نمبر آپ دیسپشن باکس میں ملے جائیں گے تینک 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 ریڈنگ ڈیوز 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 موسیقی